مزید انفارمیٹک ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ میں اس کو گرم پانی چائے اور ہیٹر کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کا سامنا گیس کی لوڈ شیڈنگ سے کرنا پڑتا ہے ان تمام پہلوں کا سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہمارا ملک ایسے قدرتی وسائل سے مالا مال ہے جن کا استعمال کر کے حکومت عوام کو سرتی گرمی کے ان عذابوں سے نکال سکتی ہے مگر بدقسمتی سے اس کے لئے جس پلانے کی ضرورت ہے وہ کرنے کے لئے کوئی بھی حکومت تیار نہیں ہے جس وجہ سے مسائل کم ہونے کے بجائے عبادی کی طرح بڑھتے ہی جا رہے ہیں توانائی کے متبادل ذرائع جیسا کہ سردی کے موسم کی آمد آمد ہے اور ملک بھار میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کا بھی علان ہو چکا ہے تو کچھ لوگ تو سلنڈر بھروانے دور پڑتے ہیں جبکہ جو اس کو افورڈ نہیں کر سکتے وہ لکریاں جلانے پر مجبور ہو جاتے ہیں مگر یہ تمام چیزیں ہوا میں علودگی کے اضافے کا سباب بن رہی ہیں جو کہ مزید خطرے کا سباب ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی پروڈکٹس بتائیں گے جن کو آپ گھر میں استعمال کر کے گیس اور اس کی لوڈ شیڈنگ سے جان چھڑا سکتے ہیں سولر پینل اور بجلی دونوں کی مدد سے چلنے والے چلے اس کی جگہ پر انڈیکشن ککر کہلانے والے اب ایسے بجلی سے چلنے والے چلے عام ہو رہے ہیں جو بجلی بھی کم خرچ کرتے ہیں اور ایک انتہائی سستہ طریقہ کار بھی ہے ان کی مالت پاکستان میں پانچ سے چھ ہزار تک ہے اور ان چلوں کو بجلی کی علاوہ سولر پینل سسٹم کے ساتھ منسلک کر کے بھی ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے جس کی وجہ ان چلوں کا کام کوارٹ یا بجلی خرچ کرنا ہے ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ گیس کے مقابلے میں آدھے وقت میں کھانا بنا لیتے ہیں اور سولر انرجی کے مدد سے استعمال کی صورت میں ان کا بجلی کا بل بھی ادا نہیں کرنا پڑتا سولر پینل والے چلے اس کے علاوہ ایک اور ٹکنولوجی کا بھی استعمال سورج کی روشنی سے کھانا بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے البتہ یہ طریقہ کار ہمارے ملک میں استعمال نہیں ہوا ہے ابھی اس میں آئینے کو سورج کی روشنی کی شدت کو برہانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ انتہائی سستہ اور کارامت طریقہ ہے جو چھوٹے بے مانے پر بقاعدہ سولر پینل کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے دنیا کے بہت سارے حصوں میں اس طریقے سے کھانا بنانے کا استعمال کیا جا رہا ہے تہم یہ ٹکنولوجی ابھی تک پاکستان میں استعمال نہیں کی گئی مگر امید ہے کہ ان سردیوں میں بڑھتی ہوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کے نتیجے میں یہ استعمال ملائی جا سکتی ہے